اسلام علیکم پیارے دوستو کیا ہر چالے ہیں آپ سب کیسے ہیں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیدیت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہمیشہ خوش رکھے اور خوش رہ کریں اللہ تعالیٰ آپ سب کیلئے سانیاں پیدا کریں اور آپ اگر ہو سکے دوسروں کی سانیاں پیدا کریں آج میں اپنے بہن بھائیوں کو بتاؤں گا ایک انفو دوں گا آپ کو ایک اویرنس ہوگی اگر آپ پوری ویڈیو دیکھیں تو آپ کو سمجھ جائے گی کہ یورپ آنے کے لیے اجنٹوں نے ایک نیا رستہ ایک چار کی ہے تو یہ بہت ڈینجرس ہے تو ہے بائی ایر ہی ڈونکی بڑا نہیں ہے لیکن بائی ایر ہے لیکن ڈینجرس ہے اس ویڈیو کو لازمی دیکھیں تا کہ کہیں آپ بھی نہ ایسے اس زد میں آ جائیں ہیں اس میں فاس جائیں آپ بھی کچھ اجنٹ حضرات اب ایسے کر رہے ہیں کہ وہ پاکستان سے آپ کے بیٹے کو لیں گے یا فیملی کو یا بیٹی کو جس نے بھی باہر یورپ میں آنے کے لیے ان کو کام دےیا تو یہ سوچ لیا ہے۔ وہ تیس پینتیس راک میں آپ کو ڈن کریں گے پچیس تیس راک میں جو بھی آپ کا جس بیس پر بھی ڈن ہوگا اس کے بعد وہ آپ کو دبائی لے کے آئیں گے ابو زبی دوہا کتر ومان جو بھی ہے اور خاص کر دبائی دبائی لے کے آئیں گے وزیڈ ویزہ پر دو ہفتر ہفتر ہے یا تین ویزہ ہوگا اس کے اوپر آپ کو لے کے آئیں گے تو پھر آپ کو دبائی میں ایک دو ویک رکھیں گے ایک ویک یا تین چار دن ایک ویک کے تقریبا اس کے بعد ادھر سے آپ کو فلائی کروائیں گے ریڈ کاپی پر اب ریڈ کاپی کیا ہے ہر بندے کو نہیں پتا ریڈ کاپی کا مطلب سمیں ریڈ کاپی کہتی ہے یورپ میں جتنے بھی کنٹری سٹرونگ کنٹری ہے ان کے پاسورڈ کا رنگ ہے لال اس لیے جو پاسورڈ ہے اس کو ریڈ کاپی کہتے ہیں ظاہر ہی ایک نمبر تو ہوتی نہیں دو نمبر ہوتی ہے اس لیے جو یورپ کا پاسورڈ ہے اس کو نارمل تو وہ پاسورڈ ہے لیکن جو اس کا دو نمبر یا فیک کاپی ہوگی اس کو ریڈ کاپی کہتی ہے یہ جنٹ اپنی زبان میں دبائی سے وہ آپ کو جو بھی بندہ آنے والا ہوگا اس کو ریڈ کاپی پر آگے ٹریول کروائیں گے اور آپ خود پیچھ سے ہٹ جائیں گے اس کی کاپی تیار کریں گے اس کی تصویر بگائیں گے ایسے شو کریں گے جیسے یہ بندہ یورپ سے آیا ہے مورے وغیرہ بھی پوری ان ناوٹ کی لگا دیں گے کہ یہ بندہ یورپ دوبارہ واپس جا رہا ہے اگر تو وہ نکل گیا کوئی سو میں سے پانچ پسند چانس ہے تو اس کی لاکھ ہے اگر نہ نکلا تو وہ فس جائے گا اس کے بعد کیا ہوگا یہ بات سمجھنے والی ہے اگر وہ بندہ دبائی میں کہیں بھی عرب کنٹری میں میڈل اسٹ میں فس گیا جب فلائی کرنے لگا فس گیا تو اس کے بعد آپ نے خود فیس کرنا ہے آپ کے بیٹے نے یا آپ کی فیملی میں خود فیس کرنا ہے اگر بندہ پاکستانی پاسورٹ پہ دو نمبر ویزہ لگا تو وہ ریپورٹ کر دیتے ہیں اگر آپ ریڈ کپی یوز کرتے ہیں میڈل اسٹ میں کسی بھی عرب کنٹری میں کراس کرنے کے لیے آپ نے ریڈ کپی دوسرے ملکہ جو پاسورٹی دو نمبر یوز کی ہے تو پھر آپ کو کم چھ ماہ سزا ہے آپ کو چھ ماہ جیل کارنی ہوگی آپ کو چھ ماہ لوکہ میں رہنا ہوگا اور اس پہ اپیل نہیں ہے آپ جتنا مرضی خرچہ کر لیں آپ جتنا مرضی پیچھے باگ جائیں جتنے مرضی وکیل ہائر کر لیں اس چھ ماہ کی سزا میں کمی نہیں ہوگی نہ آپ اپنے بیٹے کو یا فیملی کو باہر نکلوا سکتے ہیں اس لیے میرے دوستو احتیاط کی دیئے ریڈ کپی کے چکر میں نہ آئیں جب آپ کسی سے بات کرتے ہیں باہر جانے کے لیے تو اس سے پوچھیں پہلے پوچھیں آپ جینئس لوگ ہیں سمجھ دار ہیں آپ اپنا دماغ استعمال کریں سب سے پہلے اس کو پوچھیں آپ کس ویسے ہمیں لے کے جائیں گے خاص کر تو بیٹوں کو بیجنا ہوتا ہے کیا میرے بیٹے کو کس ویسے لے کے جائیں گے اگر وہ پوچھے گی آپ کو چاہیے کہ آپ کا بیٹا یورپ پہنچ جائے آپ یہ نہ پوچھے یا اس کو چھوڑیں کہ میں کس طرح لے کے جاؤں گا اس کو بولیں نہیں آپ کا اپنا فیصل ہے آپ کا اپنا بیٹا ہے آپ کا اپنا پیس ہے آپ کیوں ہر چیز جو دعو پہ لگانی چاہ رہے ہیں آپ کو چاہیے ایسا بلکل نہ کریں یہ غلط بات ہے آپ کا بیٹا اتنا سمجھ دار نہیں ہے جتنا آپ پچاس سار سال میں عمر میں سمجھ دار ہیں آپ نے ایک دنیا دیکھ ہوئی ہے آپ کے پاس تجربہ ہے آپ ایک غلط فیصلہ کیوں کر رہے ہیں کہ جی ہمیں صرف غرض ہے کہ بیٹا باہر پہنچ جائے چاہے وہ جیسے مرضی پہنچے باہر کے چکر میں وہ جیل میں چلا جائے پھر آپ پریشن ہوں گے ماں پریشن ہوگی آپ خود پریشن ہوگے ساری فیملی پریشن ہوگی کہ چھے سے ساتھ آٹھ ماہ لگتے ہیں واپس آنے کے لیے تو میرے ایک جاننے والے کے ساتھ ایسا ہوا ہے کہ اس کو انہوں نے ریڈ کاپی پر کراس کرانے لگے ہیں وہ پکڑا گیا وہ آٹھ سات ماہ کچھ دن بعد واپس آیا ہے تو اس کی مار ہوتی رہی ہے گھر والے پریشان باپ بھی کافی ٹینشن میں رہا ہے آپ پیسے بھی لگائیں گے اپنے بیٹے کو ٹینشن میں بھی ڈالیں گے اگر تو کوئی ایک نمبر کام کرتا ہے اوریجنل ویزا امبیسی میں اپلائی کرتا ہے آپ کے فنگر ہوتے ہیں امبیسی میں فنگر ہوتے ہیں آپ کو ویزا کال آتی ہے آپ کے جو ٹیلی فون نمبر ہے اس پر میسیج آتا ہے آپ خود پاسورٹ خود فیڈ ایک سے کرتے ہیں یا آپ امبیس سے لے کے آتی ہیں یہ تو بات سمیمی آتی ہے اگر آپ ٹوٹلی دو نمبر بلائنٹ فیس کر کے اس پر بلیب کر کے آپ کہتے ہیں جی ساڑے منڈے نو باہر رہیا اور اکثر بچہ نہ بھی جنو دیکھے اسی سوئی ہیں چھتے صبح اٹھیے یورپ دے بیچ میں آنے سے منع نہیں کر رہا مجھے آپ کے آنے سے کوئی نقصان نہیں ہے بلکہ خوشی ہوگی کہ میرے پاکستانی بھائی یورپ میں آئیں اچھا کمائیں اپنے گھر کو اپنی فیملی کو اپنے خاندان کو اور اپنے ملک کو سٹرونگ کریں مجھے خوشی ہے مجھے گمی نہیں ہے یا ہم مجھے کوئی جیلسی نہیں ہے زیادہ لوگوں کو آنا چاہیے لیکن لیگل ویسی آئیں خدارہ دو نمبر سے استعمال نہ کریں آپ کی جان کو خطر ہے آپ جیل میں جائیں گے پریشان ہوں گے پیسہ لگائیں گے اچھا پھر جنٹ حضرات کرتے ہیں جو مافی ہے یا آپ سے ڈن بیس کریں گے پچیس یا تیس لاکھ میں آپ کو بولیں گے جی آپ کے بیٹے کو یہ دیکھیں یہ دبائی کا ویزہ آگیا ہے ہم جا رہے ہیں یہ ٹکٹ ہے اس کی تو آپ ایسا کریں کہ دس لاکھ ہمیں دیں آپ دار جائیں گے کہ یار پھر آپ سوچیں گے کہ یار یہ لے کے جا رہا ہے لیگل ہے میں ساتھ جا رہا ہوں وہ آپ کو ادھر یہی بولے گا کہ میں آپ کے بیٹے کے ساتھ بلکل اینڈ تک جاؤں گا تو آپ ٹینشن ہیں میں آپ کے بیٹے کو اپنے بیٹوں کی طرح چھوڑ کے آؤں گا لیکن وہ کرے گا کیا یہ بات سمجھیں ماں بہنیں میرے بائی صاحب یہ بات سمجھیں کہ وہ کرے گا کیا دبائی تک واقعی وہ آپ کے بیٹے کو خود لے کے آئے گا ادھر آ کر ایک ریڈ کاپی اسے مراد ہے کہ یورپ کا پاسورٹ اس کے نام کا اس کے فوٹو لگے گی تیار ہوگا اس کے بعد وہ اس کو ٹریول اکیلا کروائیں گے آپ تو پاکستان میں بیٹھے ہوئے ہیں لیکن وہ جو بندہ ہوگا وہ آگے سے آپ کے بیٹے کو الیدہ ایمیگریشن کروائے گا کہ اگر یہ نکل گیا تو میں کہوں گا جی میں نے بیج ہے میں باقی بھی پچیس لاکھ رہوں گا یا بیس لاکھ جو رہ گیا اور اگر یہ فس گیا تو میں باگ جاؤں گا اور باگ جاتے ہیں جو میرے ریالٹیو کے ساتھ ہویا وہ بھی باگ گیا تھا تو اس کے بعد وہ سات ماہ کچھ دن بعد واپس آیا اور بڑی مشکل میں بڑی ٹینشن میں بڑا کمزور ہو کے واپس آیا ہے اس لیے میں کہوں گا پلیز ایسا نہ کریں تو جب وہ باگ جائے گا آپ کا بیٹا جیل میں چلا گیا ایک وکیل ہائر کریں گے وکیل کچھ بھی نہیں کر پائے گا وہ اس پہ کیس کیا بنائیں گے جو دبائی کے پولیس ہے ایمیگریشن والی ایف آیا والے وہ کیس یہ بنائیں گے کہ اس نے غلط ملکہ ریڈ پاسورٹ استعمال کی ہے تو اس کو اس پر ہمارے قانون میں اتنی سزا ہے اور یہ سزا ختم کرے گا اس کے بعد اس کو ڈپورٹ کریں گے آپ واپس مایوس ہو کے آ جائیں گے تو اس کے بعد جب آپ کا لڑکا پاکستان میں آئے گا پاکستان میں آپ کو ایمیگریشن پکڑے گی ایمیگریشن پکڑے گی ایف آیا پاکستان کی وہ دوبارہ پر اسی جو سارا پوچھے گی جی آپ کو کس نے بیجا آپ کیسے گئے تھے کیونکہ یہ باہ یارک ہیں جب آپ کو ڈپورٹ کیا جاتا ہے کسی کو بھی اس کے ساتھ ایک لیٹر ہوتا ہے جو دبائی کی یا کسی بھی کنٹری کی ایمیگریشن ہوتی ہے وہ ساتھ جو جہاز کا عملہ ہوتا ہے اس کو دیتے ہیں کہ اس کو جب آپ نے اتارنا ہے اس پہ ایک سٹیم کروا کے واپس لے کے آنا ہے جو ان کو واپس ایف آیا کو چاہیے کہ ہاں یہ بندہ ہم پاکستان میں چھوڑ کے آئے ہیں جب وہ ایف آیا کو وہ بندہ دیں گے حوالے کریں گے ایف آیا اس بندے کو گرفتار کرے گا تو ان کو مہر لگا دے گا ٹھیک ہے جی اس کے بعد آپ خود ٹینشن میں باغ رہے ہیں پھر رہے ہیں اجنڈ کا کوئی پتہ نہیں کہاں گیا ہے باغ گیا ہے یہاں فرار ہو گیا ہے کہاں گیا ہے آپ خود اپنے بیٹے کے لیے ایفرڈ کریں گے اس کے بعد وہ تھوڑا سا ٹارچر بھی کریں گے اسے کہ بتاؤ کس نے بھی جائے اجنڈ کا نام بتاؤ کون ہے کیسے ہے آپ ان کو چائے پانی بھی لگائیں گے چائے پانی سے مراد مالشار بھی لگائیں گے ایفرڈ کریں گے پھر وہ ہارڈ ڈی لا کریں گے پھر وہ ان کو عدالت میں پیش کریں گے آپ کے بیٹے کا چلان ہو جائے گا اس کے بعد وہ چلان ہو کے جیل میں جائے گا پھر آپ دیل پر اس کو باہر نکلوا سکتے ہیں آپ کا پیسہ بھی گیا آپ کا سکون بھی گیا آپ کا ٹائم بھی ضائع ہوا اور سب سے بڑی بات جو سات آٹھ ماہ آپ ٹینشن مریں گے ڈیپریشن مریں گے آپ کی فیملی پوری ڈیپریشن مرے گی تو اس کا حساب کون دے گا اجنڈ نہیں وہ باگ گیا آپ کا آٹھ داس لاکھ پندرہ لاکھ جو آپ نے دے دیا وہ بھی گیا آپ کا پیسہ بھی گیا سکون بھی گیا اور آپ انڈ میں دعا کیا کریں گے کہ یار شکر ہے کہ میرا بیٹا ایف آئیے سے ریلیز ہو گیا اور چھوڑ دیا بیل پر باہر آ گیا آپ کا مطلب آپ کی سمجھ داری کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے دس سے پندرہ لاکھ رفعہ بھی ضائع کیا اور دعا بھی کر کے یہ بیٹے کو باہر نکلوا رہے ہیں کہ شکر ہے میرا بیٹا پہنچ گیا اس سے بہتر یہ کیوں نہیں ہے آپ اپنے دماغ کا یا اکل کا پورا استعمال کریں کہ یار لیگل وے کیا ہے جب بھی آپ اس سے بات کریں تو خدا رہا اس سے پوچھیں بار بار میں کہتا ہوں اس سے پوچھیں کہ آپ اس کو کونس رستے لے کے جائیں گے کیسے لے کے جائیں گے اکثر اجنٹوں کے جواب کومن ہوتے ہیں ایک ہوتے ہیں کہ جی آپ اس بات کو چھوڑیں آپ کو اس سے کوئی غلط نہیں آپ کا بیٹا یورپ پہنچ جائے گا آپ کو فون آ جائے گا یہ سب جھوٹ ہوتا ہے یہ سب بقواس ہے وہ غلط مس گائیڈ کرتے ہیں خدا رہا اس بات کو سمجھیں آپ کا بیٹا کوئی بکرا تھوڑی ہے کوئی جانور تھوڑی ہے آپ کا بیٹا ہے آپ کا بیٹا ہے آپ خود سوچیں یہ نہ ہو کہ آپ لالچ میں آکے اس کو غلط رستے پر لگا دیں کہ جی میرا بیٹا یہ پہنچے دوسرے کا بیٹا پہنچ گیا میرا بیٹا بھی پہنچے پوری آپ کو جان کری ہونی چاہیے آپ کو پوری انفرمیشن ہونی چاہیے کہ آپ کا بیٹا کس رستے جا رہا ہے کیسے جا رہا ہے کیوں جا رہا ہے کہاں پہنچا ہے پورا مکمل رابطہ ہونا چاہیے خدا رہا اور ایسا بلکل نہ کیا کریں اب میں بتاؤں گا کہ بیسٹ وے کیا ہے اگر آپ ایسے دو خیمے آنا چاہتے ہیں آپ کی مرضی ہے میری کوئی غلط بات لگی ہو میں آپ سے معذت کرتا ہوں میں آپ سے معافی مانگتا ہوں اگر آپ کو کوئی دل دکھا ہے کوئی بات غلط لگی مجھے معاف کر دیں اب بیسٹ وے کیا ہے آپ اپنے بیٹے کو جہاں آپ نے تیس پینٹیس چالی سراخ لگانا ہے آپ اپنے بیٹے کو دو سے تین کنٹری کا وزٹ کروائیں چاہے ملیشیا سنگاپور ہانگ کانگ یا جو ای ویزا والی کنٹری ہیں یا جن کا سٹیکر ویزا ہے جن کا ویزا بلکل ایزی ویزا ہے یا ای ویزا ہے اس کے کنٹری پر آپ اپنے بیٹے کو ٹریول کروائیں ایک ایک وی کے لئے ٹریول کروا دیں چاہے تھائی لینڈ کروا دیں حضبکستان کروا دیں آپ جب دو سے تین ملک آپ دبائی کروا دیں خود دبائی بیجیں اس کو وہ وزٹ کر کے چاہے تین چار دن رہ کے آ جائیں قطر بیج دیں ابودبی بیج دیں ان کا ویزا ای ویزا ہے یہاں فری ویزا ہوتا ہے یہاں تیس چاریس ڈالر لگتے ہیں ویزا آیا تھا ہے جب آپ تین سے چار کنٹری کا اپنے بیٹے کو ویزا تھا اس کے بعد آپ نارملی جا کر ویزا اپلائی کریں یورپ کا ٹورس ویزا اپلائی کریں اور اس کے بعد آپ جب ایک یا دو دو فیک یا تین چار ویک کا ویزا اپلائی کریں گے آپ کے چانسز ہوں گے آپ نے بنیک سٹیٹمنٹ اچھی بنوائے آپ کے چانسز ہوگا کہ آپ کے بیٹے کو ویزا مل جائے گا پھر وہ لیگل ویزا لے کے آئے اس میں آپ کو فائدہ ہی فائدہ ہے ایک تو آپ کا خرچہ بہت کام آیا ہے دوسری بات ہے کہ رسک کوئی نہیں ہے نہ پاکستان ہی ایف آئی اے سے نہ آگے کسی ایف آئی اے سے آپ لیگل سے استعمال کرنے خدا رہا دو نمبر ایسے میں اور ہمارے اکثر لوگ سوچتے ہیں یار شارٹ کٹ ہو جائے ہمارے والدین اور بچے کیسے ہوچتے ہیں پنجابی کہنے نے کہ یار آج سوما اپنے کار اٹھا میں یورپ دے ویچ اینجنی ہوں دا بچے بھی سوچ رہے اندھنے کہ میں سوما ایتھے یار کہ تے آگ کھلے نا تے گو رہے نا ملک ہواں میں ہوں میں کی کیس کرنا پنجاب بچ تے اینجنی نہ سوچے کرو پلیز کسی بھی چیز تے تھوڑا ٹائم لگ دے آپ اگر تھوڑا سا ٹائم لگا لیں گے لیکن وہ آپ کے پاس ہوگا آپ اپنا کام خود کروائیں گے اپنے بیٹے کا جہاں آپ نے تیس پینٹس لکھ دین ہے آپ دو تین لاکھ میں ایک ٹور کروائیں دو تین لاکھ میں ایک ٹور ہو جائے گا اس کو دوسرے تین ٹور کروائے یورپ کا ویزہ پلائی کروائیں آپ کی ٹریول اسٹیس ٹانگ ہو جائے گی آپ کی بینک سٹیڈم window سٹونگ ہو جائے گی آپ خود پلائی کریں آپ کا جو تیس لکھولہ کام ہے وہ پانچ چار پانچ ماہ میں آپ کا چھے سات لاکھ میں ہو جانے ہیں ٹور کروائے کے سارے تو خدا رہا اس بات کو سمجھیں کوئی مشکل بات تو نہیں ہے کوئی سائنس تو نہیں ہے کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے بلکل ایزی بھی ہے کہ دو نمبر ازتا استعمال کرنے سے اور شارٹ کٹ استعمال کرنے سے ہمارے اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ تیس راکھ کی بجائے بتیس لے لو تیتیس لے لو پینتیس راکھ لو میرے بچے کو ایک ویک میں یورپ ہونا چاہیے خدارہ ایک ویک میں جا کے یورپ میں اس نے کر کیا لینا مجھے بتائیں میں چوبی سال میں جرمنی میں ہوں میں نے سب وقت دیکھا ہے اونچ نیچ سب کچھ دیکھا ہے ایک ویک میں وہ کچھ بھی نہیں کر لے گا اس کو سیٹل ہوتے چھے سے آٹھ ماہ لگ جائیں گے ایک ویک میں کر کیا لے گا جب ہم لوگ بولتے ہیں ایک ویک میں اسے ادھر ہونا چاہیے فرانے جب منڈا پہنچ گیا سی میرا منڈا بھی ایک افتے وے چوچھ ہونا چاہیے گا تو دو لاکھ ود لیلہ ہے اتنے لاکھ کمار نہیں سکتا انسان جتنے لاکھ بولنے میں ہم ادھر کہتے ہیں کہ یار تیس سے پینتیس لیلو پینتیس سے چاری لیلو لیکن ایک ویک میں ادھر پنچا دو اپنے سینس کو یوز کریں تو مائن نہ کریں لیگل وے یوز کریں آپ کہیں فس نہ جائیں تو یہ دو نمبر طریقے چھوڑیں اجنٹ مافیا کو اٹھکرائیں اپنے ویزے خود لگوائیں آپ خود یوز کریں جو لیگل وے ہیں میرا کام تھا بتانا مرضی آپ کی ہے تو آج کی ویڈیو اتنی ہے میں نے کہا دوستوں کو تھوڑا سا بتا دوں کہ یہ دو نمبر ایست ہے اگر آپ کے بچے کو کوئی میڈلیسٹ میں عرب کنٹری میں لے کے جا رہا ہے پاکستانی پاسپورٹ پہ آگے سے وہ ریڈ کاپی لگائے آپ پلیز نہ آئے گا اس کو کہہ دیں کہ ہم نے دو نمبر ایستا استعمال نہیں کرنا ایسا بلکل نہ کریں اتنی لوگ دنیا میں کام کرنے آئے ہیں سپین میں اٹلی میں پرتگال میں گریس میں کیا وہ سارے رہ گئے ہیں آ رہے ہیں اچھا کم آ رہے ہیں اپنا سسٹم چلا رہے ہیں جو بھی ہے میرا آنے سے کوئی اختلاف نہیں ہے دیکھیں میرا ایک اختلاف ہے کہ پلیز لیگل بھی استعمال کریں دو نمبری میں آپ کے رسک زیادہ ہوں گئے ہیں آپ کے ٹینشنیں زیادہ ہوتی ہیں تو بڑی پریشانیاں ہوتی ہیں آج کے لیے اتنا ہی اگر آپ کا کوئی کوئیسٹن ہو تو آپ میرے چینل کو وزٹ کریں آپ کو ہر طرح کا ہر قسم کا اسائلم کے مطلق شادی کے مطلق ویزا کے مطلق سپانسر کے مطلق ورک پرمند کے مطلق کسی قسم کے آپ کو انفرمیشن چاہیے تو میرے چینل کو وزٹ کریں انشاءاللہ آپ کو ہر طرح کا جواب کا ذہن میں سوال ہے اس کا جواب ملے گا اس پہ ڈیٹیل سے ویڈیو ہوگی اگر اس کے باوجد آپ کو کس سوال ہے تو مجھے آپ کمنٹس میں لکھیں میں آپ کو جواب دینے کی ضرور کوش کروں گا انشاءاللہ تو مجھے جواب میں آ رکھیں اللہ تعالیٰ آپ کے لئے آسانیاں پیدا کریں اور بہت آسانیاں پیدا کریں تو آپ میرے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور شیئر کریں اور اگر ہو سکے تو آپ اپنی فیس بک پر میری ویڈیو شیئر کر دیں یا آپ کے مربانی ہوگی جو بھی ہے تیار ہوگا تو ہمیں آپ سے جاچہ ہوں گا اللہ پیس